اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت جو ہمارے وطن عزیز کے حالات ہیں اس خرابی میں میڈیا کا کتنا کردار ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں مین سٹیم الیکٹرونک میڈیا، سوشل میڈیا، اخبار اور جرائط عوام کی آواز نہیں ہمارے معاشرے کے ترجمان نہیں یہ میری بڑی کنسیڈرڈ اپینین ہے یہ میڈیا مال و دولت جمع کرنے والے معاشرے میں اپنا رسوخ استعمال کر کے اور اس کو بڑھا کے فوائد حاصل کرنے والے تباہ کن ہتھیار ہیں جو عوام پر ظلم و بربریت کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں ناظرین یہ اپنا اصل رول ادا کرنے میں بری طرح ناقام ہو چکے ہیں یہاں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ کیا سو فیصد میڈیا ایسا ہے تو اس کا جواب نفی میں ہے لیکن اس نفی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بڑی تگو دو کرنی پڑے گی اور تب بھی یہ مشکلی ہوگا اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو میڈیا کی ابتداء یوں ہوئی کہ انسان نے اپنے خیالات محسوسات کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے ایک طریقے کو ہم میڈیم کہتے ہیں اور اگر ایک سے زیادہ میڈیم ہوں تو پھر ہم میڈیا یعنی یہ اس کی جمع ہے غاروں میں پتھوں پر اپنے خیالات ایمپرنٹ کرنے سے شروع ہونے والا یہ عمل مختلف مراحل سے گزرتا ہوا پہلے ایک بڑی انڈسٹری بنا اور آج یہ خوفناک محلک ہتھیار میں تبدیل ہو چکا ہے جو لوگوں تک غلط ڈیٹا انفرمیشن پہنچاتا ہے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرتا ہے اور ایسی ٹیکنیکس اور سٹیٹیجیز استعمال کرتا ہے کہ انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہیومن سیکالوجی کا خوبصورت طریقے سے استعمال کرتا ہے ناظرین یہ ملکوں میں بد امنی پھیلاتا ہے حکومتوں کو ڈسمنٹل کرتا ہے لوگوں کو مرواتا نئی حکومتیں بنواتا ہے کیا آپ کو حیرت نہیں ہوتی یہ ہمارے وطن عزیز میں انگائیڈ میزائل کی طرح ہے اور جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ وطن عزیز کے انٹریسٹ میں لوگوں کے فائدے میں لوگوں تک حقیقت پہنچانے کے لیے اسے ریگولیٹ نہیں کرتی بلکہ وہ چند انفلینشل لوگوں کے انٹریسٹ کو ووچ کرتے ہوئے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں ناظرین پرنٹ میڈیا کی ریچ جو ہے یعنی جہاں تک پرنٹ میڈیا خبریں پنچا سکتا ہے وہ سب سے کام ہے اس کے بعد ٹی وی جب آیا تو اس کی ریچ بڑی لیکن ریڈیو کا مقابلہ نہیں کر سکا لیکن اس کے بعد جب سائبر آیا تو اس فیلڈ میں ایک انقلاب تھا اب پاکستان کے ہر کونے میں سیل فون کے ذریعے ہر قسم کی جوٹھی سچی خبریں پہنچتی ہیں یہ حکومت پاکستان اور پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری تھی کہ اس کو اپنے ملک کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کے لیے پلانس بناتی اور جو اپنے لوگ یا بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ یا دوسرے ممالک ہمارے وطن عزیز کے خلاف میڈیو کو استعمال کر رہے ہیں ان سے نپٹنے کے لیے پہلے سے سارے انتظامات کیا ہوتے ہیں سوشل میڈیا مین سٹریم میڈیا سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ کسی رولز این ریگولیشن یا ویلیوز اور ایتھکس کو فالو نہیں کر رہا جتنی شکلیں آپ مین سٹریم میڈیا پہ دیکھتے ہیں کم او پیش وہ تمام شکلیں جو ہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتی ہیں سوشل میڈیا کا تو یہ عالم ہے کہ تھام نیل پہ جو کچھ لکھا ہوتا ہے ویڈیو کے اندر وہ کانٹینٹ ہوتا ہی نہیں یعنی بالکل جالی اور جھوٹا کام اور ایسی ویڈیوز جس میں مختلف قسم کے مظالم دکھائے جاتے ہیں اس کی ساری ذمہ داری جو ہے یہ حکومت پہ ڈالی جاتی ہے اور لوگوں میں انریسٹ پیدا کیا جاتا ہے اور اس طرح جب حکومت بدنام ہوتی ہے تو وطن عزیز بدنام ہوتا ہے اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مختلف پولٹیکل پارٹیز گروہ ایک دوسرے کے خلاف پروپگرنہ کرنے میں مصروف ہیں جو سو فیصدی جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے بظاہر یہ کام کرنے والے میں افسوس سے کہوں گا کہ پڑے لکھے اچھی یونیورسٹریز سے ڈگری ہولڈرز ہیں لیکن پیسے کے لالچ نے ان کو اندھا کر دیا ہے اور یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے پر لانت بھیچی ہے گویا اس نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رحمت کے دائرے سے خارج کر دیا ہے یہ جتے میڈیاس والے جو جھوٹ بولتے ہیں جو جالی ویڈیوز مناتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کے دائرے سے خارج ہیں اور ان کا رزق حرام ہے یہ خود بھی حرام کھاتے ہیں اور اپنے خاندان کو بھی حرام کھلوارے ہیں اور وہ ملک کو تباہ برباد کرنے میں اپنا حصہ جو نہ وہ ڈال رہے ہیں ایسے میں اگر کوئی جان کی بازی لگا کے کوئی مرد مجاہد ایسا ہوتا ہے کہ جو سچ اور حق کی بات کرتا ہے تو عجیب بات ہے کہ اس کو لوگ سنتے ہی نہیں کیونکہ جھوٹ میں اور بدی میں لذت ہے لوگ ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک رجان ہے جس پہ ریسرچ کر کے گورمنٹر لیول پہ اور سوسائٹیل لیول پہ کچھ نہ کچھ انتظامات کیے جانے چاہیے برحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورمنٹ سے زیادہ جو ہے یہ سوسائٹی کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ روایات اور اخلاقیات کا پرچار کرے اور سوشل میڈیا یا مین سٹریم میڈیا ایسے جھوٹوں پہ یہ لانت بیجنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ ان کی ویڈیوز بالکل نہ دیکھیں جب آپ ان کی ویڈیوز نہ دیکھیں گے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے ان کو منع کرنے کا اور سچ کی طرف مائل کرنے کا اور اس طرح تو کی جا سکتی ہے کہ سلولی لوگ جو ہیں وہ سچ کی طرف آئیں گے اور میڈیا بھی ملک کی بہتری کے لیے کوئی مصبت کردار ادا کرنا شروع ہو جائے گا ہے یہ بہت مشکل اپھیل ٹاسک لیکن کسی نہ کسی کو تو شروع کرنا ہے میں ریکویسٹ کروں گا سوشل میڈیا کے ینگ سٹر سے اور سیول سوسائٹی سے کہ اس طرف قدم بڑھائیں پاکستان کے لیے خالد اکوال کی طرف سے بہت دعائیں